بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج پرپورشن کے حوالے سے آپ ایک نیا کنسیپٹ جو ہے وہ اس کو سیکھیں گے جو کہ ہے فورت پرپورشنل اس سے پہلے ہم مین پرپورشنل اور تھرڈ پرپورشنل جو ہے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فورت پرپورشنل What is فورت پرپورشنل If four quantities A, B, C and D are related as For example ہمارے پاس چار quantities ہیں چاروں کو ہم نے نام دے لیا A, B, C اور D تو ان کے درمیان ایسا relation کہ A ratio B اور C ratio D جو ہے وہ equal ہو یعنی پرپورشنل میں ہو یعنی A اور B کی ratio اور C اور D کی ratio جو ہے وہ پرپورشنل میں ہو یا equal ہو تو پھر D کو ہم کیا کہیں گے فورت پرپورشنل کا نام دیں گے یعنی D quantity جو ہے وہ فورت پرپورشنل کہلائے گی تو اس سے پہلے جو ہم پچھلی لیکچز میں ڈسکس کر چکے ہیں پرپورشنل کے حوالے سے کہ ایکوالیٹی آف اینی ٹو ریشوز کہ اگر دو ریشو جو ہے وہ equal ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پرپورشنل میں ہیں For example کہ A اور B کی ratio اور C اور D کی ratio equal ہو تو ہم کہیں گے یہ پرپورشنل میں ہے اور اس کے لیے یہ sign جو ہے وہ use کیا جا سکتا ہے یا دو ریشو equal ہیں تو اس کو اس فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور اسی سے relevant A کے result ہم نے اور ڈسکس کی ہے product of extremes is equal to product of means یعنی first اور last term جو ہے وہ extreme کلاتی ہیں ان کا product اور center والی دونوں values ہیں ان کو ہم means کہتے ہیں تو ان کا product جو ہے وہ equal ہوتا ہے تو یہ concept بھی یہاں پہ use ہوگا آج کے لیکچر میں بھی اور اس کے لیے والجبرک کے کچھ فارمولز میں نے لکھے ہیں اور یہ بھی تقریبا ہر کٹیگری کی جو questions ہیں ان میں use ہوتے ہیں تو بیسکلی ریشو کا کچھ concept اور الجبے کے کچھ concept use ہو کے ہمارا جو ہے topic جو ہے وہ complete ہوتا ہے تو چلیں چلتے ہیں اب ہم exercise 3.3 question number 2 find fourth proportional تو چوتھا تناسب ہم نے اس میں ملوم کرنا ہے یہاں پہ آپ کو تین جو ہے وہ quantities دی گئی ہیں five, eight اور fifteen تو چوتھی quantity جو ہے وہ ہم نے ملوم کرنی ہے جیسے ہم fourth proportional کا نام دیں گے یہ خاص condition کے تحرم تو جو ہم نے find کرنا ہے اس کو ہم let کر لیتے ہیں let fourth proportional is equal to x کہ ہم نے suppose کر لیا کہ جو fourth proportional ہے وہ x ہے اب یہ five, eight, fifteen اور x یعنی اگر یہ چار quantities ہوں تو ان دو کی ratio ان دو کی ratio جو ہے وہ equal ہوگی تو پھر ہم x کو جو ہے وہ fourth proportional کا نام دیں گے تو اب ہم اس کو اگر ratio کی فارم میں لکھیں کہ جو proportion کی definition اس کے مطابق ان چاروں quantities کے دمیان proportion کب ہوگا جب first two terms ان کی ratio اور last جو two terms ہیں اس کی ratio جو ہے وہ proportion میں ہو یا equal ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ last one term جو ہے وہ fourth proportional کلائے گی تو یہ ہم نے اس کو proportion کی فارم میں لکھنا لکھ لی ہے اب ہم یہ result use کرتے ہوئے جو unknown ہے اس کی value find کریں گے تو اب x جو ہے وہ ہمارا extreme میں موجود ہے تو اس لیے ہم extreme والا جو ہے وہ portion پہلے لکھیں گے یہ والا اور mean والا بعد میں لکھیں گے یعنی جو چیز unknown ہے وہ left side پہ آپ نے لے کے آنی ہے product of extreme is equal to product of means ہاں جی یہ extreme 5 کو x سے multiply کر دیں اور product of mean 8 کو 15 سے multiply کر دیں تو x کی value نکالنے کے لیے ہم اب باقی پر procedure وہی ہے جو ہم پچھلے lectures میں جو ever discuss کر چکے ہیں 5 ہی درہ کے divide ہو جائے گا اور 5 کو اس سے cancel کریں گے تو 3 تو 8 کو 3 سے multiply کیا تو 24 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس x کی value نکلائی اب ہم لکھیں گے therefore جو چیز اوپر suppose کی ہے اب آپ نے اس کا answer دینا ہے fourth proportional is equal to x is equal to 24 تو اس فارم میں آپ نے answer دینا ہے یہ ہمارا question جو ہے وہ complete ہو گیا ہے اب آپ اس کی verification بھی کر سکتے ہیں کہ x کی جو value ہم نے find کی ہے وہ یہاں پہ put کریں تو 5 ratio 8 یعنی x کی جگہ آپ کیا put کریں گے 24 اب 5 اور 8 کی ratio وہ ہم نے check کرنی ہے اور 15 اور 24 اس کی ratio check کرنی ہے تو اگر تو یہ equal آگی تو it means کہ یہ proportion میں ہے تو 5 اور 8 یہ تو مزید simplify نہیں ہو سکتا تو 5 ratio 8 ہی آ جائے گا اور اس کو اگر 3 پہ divide کریں تو 5 اور اس کو 8 پہ divide کریں گے 3 پہ تو 8 آ جائے گا اب دیکھیں دونوں ratio equal آگی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 ratio 8 اور 5 ratio 8 جو ہے وہ proportion میں ہے تو اب دیکھیں کہ x کو ہم نے fourth proportion کا نام دیا ہے اور ہم نے verify بھی کر لیا کہ اگر ان چاروں numbers کے چاروں quantity کے دمیان ratio نکال لی جائے پہلے first two میں اور second two میں تو وہ equal آتی ہے تو اس کا مطلب یہ چاروں time جو ہے وہ proportion میں ہے دونوں ratio جو ان کے درمیان بنتی ہے وہ proportion میں ہیں یا equal ہے اب next we have a question number two اس کا fourth part x care minus 11 x plus 24 اور دوسری term x minus 3 اور تیسری 5 x raise to power 4 minus 40 x raise to power 3 تو یہ تین quantities ہمیں دی گئی ہیں یہاں پہ بھی ہم نے fourth proportional جو ہے وہ find کرنا ہے تو اس کو ہم let کر لیتے ہیں fourth proportional جو ہے وہ x کے equal ہے تو x care minus 11 x plus 24 ratio x minus 3 یعنی پہلی دو term کے دمیان ratio اور اگلی دو term کے دمیان ratio جو ہے وہ equal ہوگی اگر یہ proportion میں ہے اور تیسری term ہمارے پاس 5 x raise to power 4 minus 40 x raise to power 3 اور جو fourth proportion ہم نے let کی ہے وہ x ہے یعنی اگر میں آپ کو اس طرح لکھے دکھا دوں تو پہلی دو term کے دمیان ratio اور اگلی دو term کے دمیان ratio جو ہے وہ equal ہوگی اگر یہ proportion میں ہے تو اب ہم یہ result use کریں گے product of extreme is equal to product of mean یعنی first term اور last term یہ extreme کلائیں گی اور middle والی دونوں term جو ہے وہ mean کلائیں گی تو proportion کا جو ایک rule ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ extreme کا product اور means کا product جو ہے وہ equal ہوتا ہے تو یہ extreme میں first term یہ ہے x کے minus 11x plus 24 into x اس سے multiply کر دینا ہے اور اس کے بعد جو means ہے یعنی center والی values ہیں ان کو multiply کر لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے x کی value find کرنی ہے x minus 3 5 x raise to power 4 minus 40 x raise to power 3 over x scale minus 11x plus 24 اب اس chapter کے حالے سے جو ratio کا concept ہے وہ تو complete ہو گیا اب اس کی جو بھی calculation ہے وہ ساری algebra پہ بیس کرتی ہے تو یہ اس کی ہم factorization کریں گے جو کہ 9th class میں آپ نے 5.1 اور 5.2 exercise پڑی ہیں تو اس حالے سے ہم اس کو factorize کریں گے اور بعد میں جو چیزیں cancel ہو جائیں گے اس کو cancel کریں گے اور end میں ہمارے پاس ایک simple answer آجے گا وہ ہی x کی value ہوگی تو x minus 3 یہ پہلے simple form ہے یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو 5 اس میں ایک تو common آجے گا اور x کی power minimum power 3 ہے ادھر 4 ہے تو minimum 3 ہے یہ بھی common آجے گا تو 5 x cube common آجے گا تو یہاں پہ بچے گا x minus اب 40 کو 5 پہ divide کریں گے تو 8 اور x cube common آگیا تو x minus 8 آگیا اب یہ جو terms ہیں x care minus 11 x plus 24 اگر آپ کو یاد ہو تو 9th class میں آپ نے اس طرح کے جو algebraic expression ہے اس کی factorization پڑی ہے تو اس میں middle term break کر کے اس کو کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں 9th class کا detail lecture ایک موجود ہے 5.2 تو اگر آپ کو detail سے اس کے بارے میں understanding کا اپنی develop کرنی ہے تو 9th class کا میرا یہ lecture آپ سنیں تو انشاءاللہ آپ کو middle term break کرنے والی جو factorization method ہے وہ بڑے detail کے ساتھ اور example کے ساتھ میں نے explain کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو میں direct کر رہا ہوں detail میں نہیں جا رہا ہوں چونکہ یہ already آپ نے پڑی ہوئی چیزیں تو minus 8x minus 3x plus 24 تو اس کی اگر factorization آپ کرنے رف میں کر کے یہاں پہ لکھ دیں یا اسی طرح میں ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے تو اس میں سے x کام ہونا جائے گا تو x minus 8 اور اس میں سے minus 3 کامل لیں گے تو x minus 8 تو x minus 8 اور x minus 3 اس کی factorization نکلائے گی تو یہ ہم ادھر لکھ دیتے ہیں x minus 8 اور x minus 3 اب ان میں سے جو cancel ہوتی ہیں x minus 3 x minus 3 سے cancel ہو جائے گی x minus 8 x minus 8 سے cancel ہو جائے گی تو ہمارے پاس 5x cube جو ہے وہ باقی بچ جائے گا تو یہی x کی value جو ہم نے find کرنی ہے تو اب ہم اس کو لکھیں گے therefore پرپورشنل is equal to x is equal to 5 x cube چوتھا پرپورشنل جو ہے وہ ہم نے find کر لی ہے تو 5 x cube جو ہے وہ اس کا انسر ہے next جو ہے وہ question number 2 کا last part 6 p square minus q square into p square plus q p cube plus q square اور second term جو quantity وہ ہے p cube plus q cube اور third quantity جو ہے وہ p cube minus q cube تو تین quantity جو ہے وہ آپ کو given ہے یہاں پہ تو fourth proportion چوتھی quantity جو ہے وہ ہم نے find کرنی ہے تو جو find کرنی ہے اس کو ہم let کر لیں گے let fourth proportional is equal to x اب اس کو proportion کی فارم میں اگر لکھیں p square minus q square p square plus p q plus q square ratio p cube plus q cube proportion third والی quantity اور fourth والی quantity یعنی first term یہ ہے یہ second ہے یہ third ہے اور چوتھی quantity جو ہے وہ ہم نے suppose کر لی x تو first two کے درمین جو ratio ہے وہ اگلی two کے درمین ratio جو ہے وہ ایک پول ہوگی چکے یہ proportion میں ہے اب ہمارے پاس جو result ہم use کر سکتے ہیں یہ والی first term ہے first اور last اس کا product یعنی extreme کا product اور second اور third جو ہے اس کا product جو ہے وہ equal ہوگا product of extreme is equal to product of means means اب پی سکیر minus q سکیر پی سکیر پلس پی کیو پلس q سکیر first term اور ادھر سے last اس کو multiply کر دیں گے اس کے بعد جو middle term ہے two اور third term جو ہے یہ ہمارا means ہے والی term ان کو ہم multiply کر دیں گے یعنی product of extreme is equal to product of mean یہ result use کرتے ہوئے اب ہم اس میں اپنا unknown جو ہے وہ x کی value اس کو find کریں گے تو x کس کی equal آجے گا پی کیوب پلاس q کیوب پی کیوب منس q کیوب اور یہ والی term ادھر کے divide ہو جائے گے پی سکیر minus q سکیر پی سکیر پلس پی کیو پلس q سکیر تو x کی value اب ہم نے find کرنی ہے تو اس کو ان تمام result کو ہم نے simplify کرنا ہے تو ہمارا required result جو ہے یعنی x کی value نکلے گی اب اس کو simplify کرنے کے لیے ہم algebra کو use کریں گے اس کے جو مختلف فارمولے ہیں اس کو use کرتے ہیں ہم اس کو simplify کریں گے تو پی کیوب منس q کیوب یعنی یہ والا فارمولا use کریں گے کہ a کیوب پلاس b کیوب تو first plus second term تو first term plus second term اور پھر first کا سکیر minus first second p سکیر minus p کیوب plus q سکیر تو یہ فارمولا ہم نے apply کر دیا اس کے بعد یہ minus والا ہے p کیوب منس q کیوب تو اس پہ ہم یہ فارمولا apply کریں گے p minus q اور p سکیر plus p q plus q سکیر یہ already میں آپ کو explain کر چکا کہ اگر جزا minus ہے تو product plus کا ہوگا اگر plus ہے تو product جاؤو minus کا ہوگا سکیر والای term جاؤو میں شاہا positive ہوتی ہیں اس کے بعد p سکیر minus q سکیر اس پہ ہم یہ فارمولا apply کریں گے دو سکیر کے دورے minus ہو تو اس کو ایک دورہ plus ایک دورہ minus لکھ سکتے ہیں تو p plus q اور p minus q یہ term اس کی factorization نہیں ہو سکتی یہ اسی طرح لکھ دیں گے آپ اور یہ کسی نے کسی کے ساتھ اسے تک cancel بھی ہو جائے اب اس میں دیکھیں جو like terms ہیں کون کون سی ہیں p plus q p plus q سے cancel ہو جائے گا p minus q p minus q سے cancel ہو جائے گا اور p square plus p q plus q square یہ والی term اس سے cancel ہو جائے گی تو ہمارے پاس نیچے تو سب cancel ہو چکی ہیں اور اوپر ہمارے پاس صرف ایک term جو ہے وہ باقی ہے p square minus p q plus u square تو یہ x کی value ہمارے پاس جو ہے وہ نکل آئی ہے اب last پہ ہم لکھیں گے therefore پرپورشنل is equal to x is equal to p square minus p q plus q fourth proportional ہم نے find کرنا تھا تو x کی value ہمارے پاس نکل آئی ہے تو end میں آپ اس فارم میں اس کا answer دے دیں گے تو یہ تھا آج کا ہمارا topic جس میں ہم نے fourth proportional کو discuss کی ہے کہ اگر چار quantities ہوں تو پہلی دو کے دمائن ریشو جو ہے اور وہ اگلی تیسری اور چوتھی term کی ratio کے equal ہو تو ہم کہتے ہیں کہ d جو ہے وہ اس میں یعنی last while جو term ہے وہ پھر کیا کلائے گی fourth proportional کلائے گی تو اس کے relevant ہم نے کچھ questions کی ہیں جس میں ہم نے fourth proportion کو جو ہے وہ find کی ہے تو امید ہے کہ آج کا lecture آپ اچھی طرح سمجھ چکی ہوں گے تو اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں تاکہ باقی student جو ہے وہ اس سے مستفید ہو موسیقی